ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی میدان مووی کا آج ڈے ایٹین ہے باکس آفیس پر اس مووی کی ڈے ایٹین کی جو فائنل ایڈوانس بکنگ کی ڈیپورٹ ہے وہ نکل کر آج چکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بتا دوں کہ کل اس مووی نے ڈے سیونٹین کے اوپر بائی صاحب اکدم بوال مچا ہے یا اس کا یعنی کہ اس مووی نے بی ایم سی ایم مووی سے ڈبل باکس آفیس کریکن کیا ہے یا اس کا یعنی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بائی صاحب یہ مووی بی ایم سی ایم کو بیٹ نہیں کرے گی تو یہاں پر آپ یہ مووی بی ایم سی ایم مووی سے ڈبل باکس آفیس کریکن کرتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے سنگر ڈے میں یا اس کا یعنی کہ یہاں پر آپ جو میدان مووی کا کری رہا ہے وہ ایک الگ ہی لیول پر دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر آج اس مووی کا ڈے ایٹین ہے اور آج یہ مووی کتنا باکس آفیس کریکن کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائی صاحب اس مووی نے کل کتنا باکس آفیس کریکن کیا ہے کس طریقے کے شوز ہوئے ہیں فور ڈیٹین میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہرے چھوڑی سٹی پر ویڈیو لائک کریں چلسکائب کریں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکے تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر اب جو میدان مووی ہے یہ جو نئی موویز آ رہی ہیں ان سے بھی زیادہ کریکن کر رہی ہے یہ اس کے یعنی کہ روسلان جو ایک مووی آئی ہے جو کہ آیو شرما کی مووی ہے اس سے زیادہ اس مووی نے باعث باکس آفیس کریکن کیا ہے اور بی ایم سی ایم مووی کو بھی یہ مووی پورے طریقے سے سنگر ڈیکیوں پر بیٹ کرتے بھی دکھائے دے رہی ہے تو یہاں پر اگر بات کریں اس مووی کے دے سیونگ دین کے یعنی کہ کل تھرڈ سیٹرڈے کے باکس آفیس کریکن کی تو اس موی کے موننگ شوز کے اوکوپنسی آیا ہے لگ بگ 9% آفٹرنو شوز کے اوکوپنسی آیا ہے 20% evening شوز کے اوکوپنسی آیا ہے 23% اور 9% شوز کے اوکوپنسی ہے بھی لگ بگ 23% رہی ہے یہ اس گھہ نہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مووی کے جو شوز ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ کمال کے ہوئے ہیں اور وہیں اس مووی نے اپنے فرائیڈے پر کتنا باکس آفیس کلیکن کیا تھا تھرڈ فرائیڈے پر سیونٹی فائیو لیک کا اور یہاں پر اس مووی کے تھرڈ سیٹرڈے کے جو ارلی اسٹیمیٹس نکل کر آئے ہیں وہ ون پائنٹ فائیو زیلو کروڑ کے یاس کہہ نہیں کہ یہ مووی ڈیٹھ کروڑ کا باکس آفیس کلیکن کرتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے ارلی اسٹیمیٹس کے حساب سے اپنے ڈی سکسٹین کے اوپر جو کہ کافی اچھا اور تگڑا کلیکن ہے یاس کہہ نہیں کہ پچھلے دن سے زیادہ یہ مووی ڈبل باکس آفیس کلیکن کرتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے اور دوسری طرف بی ایم سی ایم مووی نے اپنے تھرڈ ڈے کے پر لگ بگ سکٹی فائیف لیک کا باکس آفیس کلیکن کیا اور وہ اگر بات کریں اس مووی کی تو بائی صاحب اگر یہ مووی اتنا باکس آفیس کلیکن کرتی ہے جو کہ ارلی اسٹیمیٹس کے حساب سے آرہا تو اس مووی کا ٹوٹل سولہ دنوں کا جو انڈیا نیٹ کلیکن ہے وہ فورٹی پائنٹ ایٹ فائیف کلورڈ ہو جائے گئے یہ سکینی کی چالیس ٹورٹ پچاسی لاگ یہ مووی اپنے پہلے سولہ دنوں میں انڈیا سے کما لے گی اور دوسری طرف اگر بات کریں آج تھرڈ سنڈے کی تو بائی صاحب آج بھی یہ مووی کلیکن میں جمپ لے گی کافی بڑا جمپ لے گی کیونکہ جس طریقے سے اس مووی نے اپنے سیڈا ڈے والے دن جمپ لیا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جو مووی ہے آج دو کروڑ کا جو نمبر ہے وہ کراس کرسے دے گئے یعنی کہ یہاں پر سیڈا ڈے والے دن اس مووی کے کلیکن میں لگ بک سیونٹی فائیو لیک کا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اور آج بھی یہ مووی فیفٹی لیک کا جمپ لے سکتی ہے یعنی کہ یہ مووی آج دو کروڑ تک کا جو بکس آف اس کلیکن ہے وہ کار سکتی ہے اور کل جو میرا پرڈکشن تھا وہ لگ بک ایک کروڑ بیس لاکہ تھا تو یہاں پر میرا پرڈکشن سے زیادہ اس مووی نے کلیکن کیا تو بیسی اللہ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ میرا جو پرڈکشن ہے وہ پیچھے رہے جائے اور اس مووی کا جو کلیکن ہے وہ آگے نکل جائے اس کے ائ teen کہ یہاں پر اگر ایڈوانس بوکنگ کی بات کرے تو بائیسی ایڈوانس بوکنگ کے جو ریال نمبر machstρωصめ نکل کر سامنے نہیں اور یہ ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے لیکن ریال نمبر نکل کر سامنے نہیں آرے جس کے وجہ سے میں آپ کو کبھی بھی فیک نیوز نہیں دوں گا کہ یہاں پر اس مووی نے اتنی ایڈوانس بوکنگ کا لی ہے یہ کالی ہے وہ کالی ہے اتنا بتا دوں کہ آج یہ مووی دو کروڑ تک کا جو بکس اوپس کے لیکن ہے وہ کا سہتی ہے کیونکہ یہ اس مووی کے اندر پروٹینچل ہے اور پبلک ابھی اس مووی کو پیار دکھا رہی ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ دوسری بڑی مووی ریلیز نہیں ہو رہی تو یہاں پر اس مووی کو کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو کہہ رہے تھا کہ کیا یہ مووی آج دو کروڑ کا جو نمبر ہے وہ کراس کر پائے گی یا نہیں اگر آپ کو دور تر بڑی لائک کریں سبسکاب کریں تاکہ آپ سبیلیٹ روڈس کو دیکھ سکیں